بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میں ہوں وسیم ستی ناظرین پچھلے چند ہفتوں سے فرہ بی بی کا جو نام ہے وہ پاکستان کی الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر جس تواتر کے ساتھ لیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ میاں شباز شریف حمزہ شباز شریف اور کل علیم حان صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا بہرحال سب لوگوں کا ایک ہی موقف تھا کہ پجاب کے اندر جتنے بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی جتنے بھی ٹھیکے جو دیے جاتے تھے وہ سارے فرہ بی بی کے ریفرنس ہی دیے جاتے تھے اور وہاں پر کرونوں روپے لیے جاتے تھے تو آج ہم نے اپنے کچھ جو ہمارے دوست ہیں گجرن والا میں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور ان سے جب ان کے والے میں معلومات جب اگھٹھی کی تو وہاں پر جو انا بڑی انٹرسٹنگ قسم کی انفارمیشن جو ہے ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہیں تو سوچا کہ انہوں آپ کے ساتھ بھی وہ انفارمیشن شیئر کر دی جائے فرہ بی بی جو ہے وہ جب بشرا بی بی کی عمران حان صاحب کے ساتھ جب شادی ہوئی تو اس سے پہلے وہ منظران پر نہیں تھی اور جب ان کی شادی میں جب تصویر جب دیکھی گئی تو اس کے بعد گجرن والا کے اندر بھی لوگوں نے ان کو جاننا شروع کر دیا اور جب لوگوں نے ان کو جاننا شروع کیا تو وہاں سے پتہ چلا جی کہ یہ احسن گجر صاحب ہیں مشہور ایک سیاسی گرانے سے ان کا تعلق ہے گجرن والا میں یہ ان کی وائف ہیں اور اس وقت اقبال گجر صاحب چودی اقبال گجر صاحب جو کہ گجرن والا میں مسلم اگنون کے امپی اے ہیں یہ ان کی بہو ہیں اور سیاسی لحاظت ان کا تعلق جو تھا مسلم اگنون کے ساتھ جڑتا تھا پہلے لیکن چونکہ بشرا بی بی کی یہ پرانی دوست ہیں اس کے علاوہ عثمان برزار صاحب کی جو وائف ہیں وہ بھی ان کی پرانی صاحب کا جو ہیں وہ دوست ہیں تو جو ہی حکومت بنی تو حکومت بننے کے بعد عثمان برزار صاحب کو جو ہے وہ وزارتی اعلی ملگی پنجاب کی اور جو فرہ بی بی تھی اس کے بعد ان نے حکومت بننے کے بعد جو اپنا اثر و سوق تھا اس کو دکھانے چنو کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے گجنولا ڈوین میں چونکہ مسلم اگنون نے کلین سوپ کیا تھا سات سے آٹھ ان کی ایم این ایز کی سیٹیں ہیں چودہ ایم پی ایز کی سیٹیں ہیں اور پورے ساڑھے تین پانے چار سالوں میں وہاں پر اگر سی پیو لگانا ہو سی پیو ڈی پیو کمیشنر آر پیو کسی قسم کا بھی تبادلہ کرنا ہو کسی کو پوسٹ کرنا ہو تو اس کی جو منظوری تھی وہ صرف فرہ بی بی دیتی تھی اور کسی بھی ایم این ای ایم بی ای کی مسلم اگنون کے جو لوگ تھے ان کی بات وہاں پر نہیں مانی جاتی تھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا جاتا تھا ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی جاتی تھی اور اگر وہ ان افسران کو در فون بھی کرتے تھے تو وہ یہی اگر سے جواب دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ فرہ بی بی سے رابطہ کر سکتے ہیں تو فرہ بی بی کا چونکہ پورے گجنولا ڈوین میں ان کا ہولڈ تھا اور ان نے اپنے سر اور سوخ رکھا ہوا تھا اور وہ جو حکمتی مشہورتی تھی اس کا بے دری جو استعمال وہ کرتی وہاں پر نظر آتی تھی اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی جو کارکنان تھے وہ ہمیشہ یہ گلہ کرتے تھے اپنی جو لیڈرشپ کے ساتھ کہ ان کے چونکہ جس طرح سے وہ اپنے علاقے کے اندر کام کروانا چاہتے ہیں اور اپنے پارٹی کے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا اور جتنے بھی وہاں پر چاہے ترقیاتی کام ہو چاہے ٹھیکے دینے کا کام ہو چاہے کسی کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کا کام ہو یا کب تھانک جاری کا کام ہو تو وہاں پر صرف و صرف فرہ بی بی کا نام ہی چلتا تھا اور فرہ بی بی کا حکم ہی وہاں پر چلتا تھا برحال کارکنان نے بڑی کوشش کی کہ ان کا ہنکا حق ملے لیکن پانے چار سالوں میں گجنولا ڈوین کے اندر پاکستان تھا لیکن صرف کے کارکنان کی وہاں پر شنوائی نہیں ہو سکی اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پر فرہ بی بی کا ہول تھا اور فرہ بی بی کو جو اشیدوات تھی سی ایم ہاؤس سے اور بشرا بی بی سے اس کی وجہ سے ان کو وہ حق نہیں دیا گیا اور جتنے بھی الیکٹیڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے ان کی بھی وہاں پر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا اچھا اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور کہاں سے ہوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا ٹھیکے دینے ہو یہ تو کام وہ کرتی تھی اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پورے ساڑے تین پانے چار سالوں میں جو انہیں لوگوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی یا ٹھیکے لیے جہاں سے جو کیک بیکس لیے ان کی تعداد جو ہے وہ اربو روپیہ بنتی ہے پانچ سے سات اربو روپیہ انہیں وہاں سے کمایا اور کمانے کے بعد سارے کا سارا پیسہ جو نہ وہاں پر انہیں ملک سے باہر ٹرانسفر کیا اور کیش کے بارے میں بتایا جاتا کہ انہیں کبھی نہیں لی اور صرف دبائی اور دوسرے مالک میں پیسہ جو ہے وہاں پر لیا جاتا تھا اور وہاں پر ڈرک ٹرانسفر کیا جاتا تھا بہرحل یہ چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں ارساستہ ان کے بارے میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بڑا کچھ وہاں پر سامنے آ جائے گا اچھا انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان برزار صاحب نے اور وزیر ازم پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ پورے پنجاب میں جتنی بھی تجاوزات ہیں تاکہ پورے پاکستان میں ان کو وہ خاتمہ کر رہے تھے اور پنجاب میں جب تجاوزات کا خاتمہ ہو رہا تھا تو پورے پنجاب میں جتنے بھی ان کے مخالفین تھے ان کی جتنی بھی زمینوں پر قبضے ہوئے تھے ان کے تجاوزات تھی ان کو کرا دیا گیا جب گجرملا لویئر میں جب گئے تو وہاں پر جتنی بھی تجاوزات تھی وہاں پر فرم دسکیر صاحب کی جب والدے مہترہ میں ان کا بھی ایک پیٹرول پم تھا اس کو بھی وہاں پر گرا دیا گیا لیکن جب احسان گجر صاحب کا جو پیٹرول پم تھا جب اس کے پر جا کر مشینری جب چلانے کی کوشش کی گئی تو نہ صرف مشینری کو وہاں پر رغوا دیا گیا بلکہ اس کے بعد جو وہاں کے جو ڈی سی تھے شوئب ورائز صاحب ان کو بھی وہاں پر جانا ان کی بھی سرجنش کی گئی اور سرجنش کرنے کے بعد ان کو سزا کے طور پر ان کا وہاں سے تبادہ کر دیا گیا اور وہ جو پیٹرول پم تھا اس کو وہاں پر مندم نہیں کیا گیا وہاں پر نہیں گرایا گیا بلکہ جو باقی جو پیٹرول پم تھے اور جو بلڈنگیں تھیں ان کو وہاں پر گرا دیا گیا تو یہ تو ان کا سب سے بڑا جو کمال تھا اس کے بعد وہاں پر دیا جاتا ہے یہ کہ گجرولد وین کے اندر ایک بڑی سوسائٹی ہے جس کا نام ہے جی مگنولیا جی مگنولیا کے نام سے ہی جو سوسائٹی ہے یہ ہزاروں اکڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے اور اس کے جو آنر ہیں وہ ایسان گجر صاحب ہیں ان کے والدے محترم نے پاکستان بیپس پارٹی کے دورے حکومت میں اس کا آغاز کیا تھا سیٹ عبد کے ساتھ مل کر لیکن اس کے بعد جب کچھ معاملات خراب ہوئے اور سیٹ عبد صاحب ان کو درمیان سے چھوٹ کے چلے گئے ان نے الاد کی اختیار کر لی اور وہاں پر چونکہ جو قبضے کی زمین تھی وہاں پر جو دونوں بہت طریقے سے زمین ساری حاصل کی گئی تھی اپنے اثر و سو کی بنیاد پر وہ زمین حاصل کی گئی تھی تو سیٹ عبد صاحب تو وہاں سے الادہ ہو گئے لیکن ان کے جو سوسر اور ان کے جو خیزبن ہیں ان نے اس پروجیکٹ کو جاری رکھا اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہاں پر چتنے بھی پلارٹ ہیں ان میں سے مکسیمم پلارٹ کی صورتیال یہ ہے کہ ایک ایک پلارٹ کی جو فائل ہے وہ دس دس لوگ کے پاس ہے نیب کے اندر بھی اس کے کیسے چلے حکومت آئی یہ کیسے سارے بند ہو گئے لوگ در بدر کی ٹھوکنیں کھاتے رہے لوگوں کو جی مگنوریا کی جو سوسائٹی جو ہے وہ اس کا پلارٹ لوگوں کو نہیں ملا لیکن اس دور حکومت میں فرا بی بی نے اپنے جادو کا اثر دکھایا اور اپنا ذاتی اثر دکھ استعمال کر کے انہیں وہ جو سوسائٹی تھی اس کو نہ صرف وہاں پر لگلائز کروایا اس کو پنجاب حکومت سے اس کی پرمیشن لے کے اس کو اپروو کروایا اور اپروو کروانے کے بعد وہاں پر گیس کمیٹرز بھی لگے وہاں پر واپڈا کی بجلی بھی لگئی اور ان کی جو یہ زمین جو تھی وہ ساری کے ساری جو ایک بلیک جو لینڈ تھی اس کو انہیں وائٹ کر دیا اور وہ جو بتانے وہاں پر کچھ دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو زمین کا جو اس وقت جو ریٹ ہے یہ کوئی ارمور پیکا پروجیکٹ نہیں ایک ہرمور پیکا پروجیکٹ ہے کیونکہ ہزاروں اکڑ زمین جو ہے یہ ہے اور اس کے آس پاس جتنی بھی سوسائٹیز ہیں چاہے وہ لیگل ہیں یا ان لیگل ہیں ان میں سے کس سوسائٹی کے پاس بھی بجلی کے میٹرز جو ہے وہ نہیں لگائے گئے اس دورے حکومت میں لیکن اس سوسائٹی کو سپیشلی طور پر نوازا گیا اس سوسائٹی کو جو ہے وہ نہ صرف نو سی دیا گیا بلکہ اس کو گیس کے میٹرز بھی لگائے گئے اور ان کی جو جتنا بھی ان کا پرسس تھا اس کو لیگل کر دیا گیا اچھا یہ کام کرنے کے بعد جی اس کے علاوہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ڈی پی او تھا سی پی او تھا ان کی جو تبادی ہوتے تھے وہ سارے کے سارے وہ ڈیل کرتی تھی اس کے بعد سی ایم ہاؤس کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے کام کرتے تھے وزراء ان کے جو مشیر تھے وہ صرف اگر فرہ بی بی وہاں پر فون کر دے تو ان کی آگے سے حمد اور اتن جرد نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے سے انکار کر سکیں کوئی بھی کام کرنے سے کوئی بھی کسی کا کام برتی کرنی ہو کسی کا ٹرانسفر کرنے ہو تو وہ ایزی لی کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بشرا بی بی کے جتنے بھی دورے ہوتے تھے چاہے وہ پاک بطن کے دورے ہوں چاہے وہ لاہور کے دورے ہوں وہ صرف فرہ بی بی جو ہوتی وہ ڈیل کرتی تھی اور فرہ بی بی کے علاوہ کوئی بھی جو نہیں وہاں پر اس چیز کو ڈیل نہیں کر سکتا تھا اور جب بھی موطرمہ جو فاتون اول تھی وہ جب دورہ کرتی تھی تو اس سے پہلے فرہ بی بی کوئی بتایا جاتا تھا اور فرہ بی بی ہی سب چیزوں کو ختمی طور پر ان کو شدیو جو تھی جاری کرتی تھی بننگلہ کے اندر بھی ان کا سروح سوک تھا وفاق کے اندر بتایا جارہا ہے کہ ان نے اپنا سروح سوک استعمال نہیں کیا لیکن سی ایم ہاؤس کی حد تک جو ہے انہیں اپنا سروح سوک زبادست طریقے سے اختیار کیا اور نہ صرف صرف ٹرانسفر اور پوسٹنگ اور ٹھیکوں کے خوالے سے بلکہ اس کا علاوہ جو جتنے بھی سینئر لیڈرشپ تھی فردوس عشق اوان صاحب کے بارے میں بھی سنا تھا کہ ان کو بھی انہوں نے کچھ اکمات جاری کیے تھے اور جب اس میں تھوڑا دیر ہوئی آگے سے انکار ہوا تو پھر ان کو بھی سنگین نتائج کی دمکیاں دی گئی تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکہ بولتا تھا ان کا ان کا ڈنگہ ان کا بولتا تھا پورے پنجاب کے اندر پورے گجملہ کے اندر اور پورے سنٹرل پنجاب کے اندر تو یہ جو چیزیں تھی یہ جو فرہ بی بی کے حوالے سے سامنے آئی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج ہر شخص کی زبان زدیام ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران حان صاحب جو ہوا کرپٹ ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عمران حان صاحب نے ان کو کرپشن کرنے کے لئے چھوڑا ہوا تھا لیکن چونکہ حکومت عمران حان صاحب کی تھی اور ان لوگوں نے عمران حان صاحب کو نہ صرف خراب کیا بدنام کیا بلکہ ان کی سیاست کو بھی خراب کرنے کوشش کی تو یہ عمران خان صاحب کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ایجنٹیفائی کریں اور جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کی سپورٹ بلکل بھی لنگ کی جائے اور اس کے علاوہ بزدار صاحب جو ہیں وہ اس کے نا صرف بینیفیشری بھی ہیں بلکہ وہ اس کے ریسپونسیبل بھی ہیں اس پورے عمل کے اس پورے کام کے تو ان کو بھی اس چیز کا آہر کا جواب دینا پڑے گا حکومت کلائم کر رہی ہے اپوزیشن کلائم کر رہی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ان تمام چیزوں کا ریکارڈ سامن لے جائے گا لیکن چونکہ ان کا خاندان پورا مسلم قنون کے اندر ہے تب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم قنون جتنے بھی کالے کرتود جو ابھی بتایا جا رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب کے موں سے مریم صاحبہ کے موں سے شہباز صاحب کے موں سے تو کیا وہ اپنی ان باتوں پر عمل کر پائیں گے یا جو ہی حکومت بنے گی اور اس کے بعد جب گجرل اڈوین میں جب ان چیزوں کو کھولنے کوشش کی جائے گی تو پھر وہاں پر پارٹی کی جو وفاداریاں ہیں جو اقبال گجرل صاحب کی وہ سامنے آ جائیں گی یا وہ صحیح طریقے سے انصاف کرنے میں کمیاب ہوں گے